بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ الحمدرہ مرتبہ قل پاک پڑھ کے جملہ مومنین مومنات درجات دی بلندی واسطے خصوصاً مومن مقصوص در مجی جاوید سلام دے دادا مرہول اور اس خاندان دے تمام مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدرہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاصیع منہم والمؤمات تعب اللہما بینا نا و بینم میخیرات این لقمجیب الدعواء انہ TAiza قریشؑ قدیر اس قلام دا صواب Вы ذکر پاک دا صواب جملہ مؤمنین ومؤمنات دے روح میں پہنچے خصوصاں سردار صاحب دے بزرگان دے روح میں پہنچے عامل سارے اگھوں صواب خدا یا عذابِ قبر و برزخ ہو ما شرط و امان و پنانے میں گناہان دے دو حصے فرمائیں ایک حصہ حسن عمیر دے صدقے معاف فرمائیں ایک حصہ مظلومِ قربلا دے صدقے معاف فرمائیں امامِ علی مقام دے ناوکرانچ وفادارانچ ماتبینچ نام آشور فرمائیں ذکر حسین دار لنگر غریبِ قربلا دا عقیدت و واجری و انکساری نال امامِ زمان دی آمد تک نگرنچ جاری و ساری ہر میدانِ چھ سردان صاحب دے بچہ نو عزت عطا فرمائیں بے حقِ باب الحوائج اسخر بن حسین بے حقِ باب الحوائج مسلم بن عقیل بے حقِ باب الحوائج انباس ابن علی میرے ایک عزیز عرشد علی دی خواہش ہے کہ مولا اس کو صحبی روزکار بڑھائیں اوہ اس بے توفیق انشاءاللہ مولا دے لنگر نیاز پیش کرے سی بے حقِ باب الحوائج اس لیے حاجت جلدی پوری فرمائیں بے حقِ باب الحوائج اسخر بن حسین جتنے حاضر بیٹھیں کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرمائیں کوئی مقروض ہے تو قرض عدا فرمائیں کوئی پریشانی تو میرے اللہ پریشانی دور فرماؤ خدایہ بے حقِ جنابِ سیدہ بارویندہ جلدی زخور باحمد شروع علام سلوات بر محمد ورماؤ واجب سمیں کے سلوات دی تکریف کروں چٹھاوی مارچنو بیلے سربانے مولادا ذکر پاکو سی کافی ادباب پڑھنن علیہ حسین انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو سکا سلوات بر محمد وآلہ پڑھنے میں بیٹھے ہوئے سبادی اہون تکریف فرمائیں ہیں ایسی سلوات پڑھو کہ جنت واجب ہو جائے بلندہ آواز سلوات پڑھنے میں بھی حاضر ہو سکا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سلوات پڑھنے میں بھی حاضر ہو سکا سلوات پڑھنے میں بھی حاضر ہو سکا سلوات پڑھنے میں بھی حاضر ہو سکا مطافت 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 نگ موسیقی موسیقی والمارو للكافرین والمنافکین عزلت اسلام علی رسول القریم و بالقاسم محمد صلوات و آلِ تیبین التاہرین المعصومین المقرمین اللذین اظہب اللہ انہم رجال بیت و تحرہم تتین تیبین التاہرین المقرمین 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 تیبین تاہرین المقرمین اے دارا امباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیانو مجال سقوم بذکر علی ابن ابی طالب صلوہ کوئی لمبی چھوڑی مفتگونی بہت ہی مختصر اور جامعہ نبٹی میں احکیر پیش کرنا چاہتا ایک الحمدللہ بانی دی حسیت ہے تو حاضری فقط واجب سمجھینے میں میں مولا دی ڈیپٹی وآلہ سامنے حاضر ہو گیا مولا دی ڈیپٹی وآلہ سامنے حاضر ہو گیا زیانو مجال ساقوم بذکر علی ابن ابی اپنے مجلسی محسونہ بڑھو حسین بڑھو خوبصورت بڑھو زینت بخشو کس نال میرے ویر علی دے ذکر نال کیڑا علی جڑا ابو طالب دہ پتر کس نال میرے ویر علی دے ذکر پاک نال کیڑا علی جڑا ابو طالب دہ پتر یا میں نہیں سمجھا سگا یا تو انہوں سمجھ نہیں یا دو ایک ہے آکھن والا رسول ہے صحابہ کرام موجود بیٹھیں منہ نالیں موجود بیٹھیں مسلمان موجود بیٹھیں آپنے بیگانے موجود بیٹھیں گل نبی بند کوٹھے بچ نہیں کی تھی صحابہ کرامج کی تھی زمانہ دیکھن تو سنان اللہ بطول دہ بابا پیار فرمین دے اپنی مجلسیوں سونہ بناو میں دے ویر علی دے ذکر نال پھرکہ اللہ فرما رہے ہیں کیڑا علی جیڑا ابو طالب دہ بیٹھیں پترے اگر اس قدی نوں میں اس گلدی سمجھ نہ ہوئے تو پاکستانی جا کوئی نہیں میفیلیچ مجلسیچ اجتباہ ویچ پنچائت ویچ پرہ ویچ ساتھ ویچ گیدرنگ ویچ رش ویچ اندے پیو دنا چایا ویند ہے جیڑا قابل تعریف ہوئے اندے پیو دنا چایا جاند ہے جیڑا قابل تعریف ہوئے عزت ہوئے سہبِ عزت ہوئے سہبِ بکار ہوئے اندے پیو دنا چایا جاند ہے اندے پیو دنا چایا جاند ہے وہ بندے محفظ جنہیں یادے میں فیلانے دا پوترا میں فیلی چھو بے کے نہیں آتا جو میں فیلانے دا پترہ گلی آسانی ڈھےپو چور دا پترہ تجھے پیو دے دا پجاہ پرچے ڈھےپو وصل لگے نہ اٹھش پیو شریف ہے پیو عزت دار ہے پیو نمازی ہے پیو پرہیزگار ہے پیو ساکھ اٹھیش مندی اکسن سمحان اللہ وعدہ گھاٹا ہو دکھلے اکسن ڈھےپو اگر ابو طالب دا ایمان کمزور ہوئے ہاں مصطفیٰ بندچ بے کے لفظ علی ابن ابی طالب استعمال نہ کرے سیانے دکھائے سیانے دکھائے سیانے دکھائے سمجھ آنی پہ ہے یاد قدیبی مصطفیٰ اجملہ ناکھنا مطلقا کہ علی ابن ابی طالب مطلقا نبی دیکھو کبندہ بول پو گیا جی جاندہ دوسرہ ناپے چاندے نوز بلوں تا کلمہ ہی ناپڑا محفلش کیوں ناپ چک رہے ہو نہیں مولا علی دی آدھت ہے جس محفلو مجلس جونجے نا اے ادھے ہاتھ سجا رکھے حسرین دا بابا اتھاں تے علی آکھے ہیں میں ابو طالب دا پوتران مطلقا 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 بلے سی جاندھی واہ واہ علی اچھنگی لگے دیئے میں ابو طالب دا پوتران میں ابو طالب دا بیٹران میں ابو طالب دا لخت جگران میں ابو طالب دا فرزند مسلمانہ جیڑا اٹیک کیتے سرکار ہوتے وہ اسے وزتے تا کیتے جو علی دا پہ ہوئے سر دیتو گل گزر گئی کتنا اجتماع ہے تو محفل دی مجلس دی زینت لوگ بیٹھے پہ کیوں اٹیک کیتا کیوں حملے کیتے کیوں انگل کھڑی کیتی بھی یہ جرم تہا کوئی نہ ایو کسورے کے علی دا باپے کنہا کھا جی کلمہ نہ پڑا کنہا کھا جی دین دا مخالفہ منشاءاللہ میری مجلس جی بڑے سہب مطالعہ بندے پروفیسر بیٹھے ہیں مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہیں جنہا کتابانا کم ہے ڈے نائٹ دن رات ایسے چہرے میں نظر میں نوہا رہے ہیں کیوں مخالفت ہو رہی ہے جرم کوئی نہ سرکار دا کسوری ہو جو علی دا بھی ہوئی ہے اگر کلمہ نہ پڑا ہو ایسا تا اللہ قرآن چناک عالم یجد کا یتیمن فاوا تو یتیم ہاں میں تکو میں پالائے اللہ قدی ابو طالب دے فیل کو اپنے ذمہ نہ لاویا ای مصطفیٰ تو یتیم ہاں میں تکو میں پالائے میں پالا ابو طالب اللہ کہے میں پالائے تو یتیم ہاں میں تکو میں پالائے پالا سرکار ابو طالب ابو طالب دے فیل کو اللہ اپنے ذمہ پیا لیندے کیوں کافر دے فیل کو تا اللہ اپنے ذمہ نہیں لیندہ ابو طالب اگر کلمہ نہ پڑا تا اللہ ابو طالب دے فیل کو اپنے ذمہ کیوں لیندے انہوں جمعہ مستے اتنا دماغ چاہید ہے اتنے دماغ دا کم ہی نہیں اگر ابو طالب نعوذ باللہ قلمہ نہ پڑھا ابو طالب دے کم کو اللہ اپنے ذمہ کیوں لیندہ کیوں رسول کو آکھا تو یتیم ہاں میں تکو میں پالائے کہاں کہ اللہ پہ آدھے قرآن پاکج پہ آدھے تو یتیم ہاں میں تکو میں پالائے موسیٰ کو آکھا ستکو فیرون پالائے محمد کو آکھا ستکو میں پالائے بہت ہی توجہ کچھ سے آنے بیٹھ ہوئی ہو تو تقریر ہی پچھنا مستے یہ ٹیڑ تلے بیٹھے ہو جو عبادت اضافہ ہو جائے اوہی نبی ہے اے نبی ہے اوہ معصوم اے معصوم اے معصوم اے صحب کتاب 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 اے صحب کت تو رحمان دی آبازہ سی یاد رکھا ہے میرا رول ہے میں کدھی کسی کافر دے فیل کو اپنے ذمہ نہیں لیندہ فیرون کافر ہا میں موسیٰ کو کھلے لفظانہ علاقہ تے کو کافر پالے ابو طالب مومنہ میا کہے محمد کو میں پالے بسمہ جاندی پہنے گل دی یا نہیں پہنے فیل ابو طالب دے ذمہ میں دے خالق آپ اپنے لے تیر نبی مارے اللہ کہے میں مارے نبی دے فیل کو اپنے ذمہ لے ابو طالب دے فیل کو اپنے ذمہ لے مگر مسلمان مارس ہے فرمیندن کہ کلمہ نہ پڑا کیوں صرف علی دی دشمن دی وجہ نار مخالفہ کس دا مخالفہ مخالف جو ہاں کس دا مخالف طرح چار قسم دے ہوں جان دا مال دا اقتدار دا رزق دا سر دا کس دا مشن دا کس دا مخالف جو جان دا مخالفہ تا مریم انڈے وے پتر کیوں تو میں دے حجی جڑے عادت مطابق انڈین کرے دے بیٹھے اگر مشن دا مخالفہ تا ترہ دے ہاڑے کیوں گھر روٹی پکائیس کیوں زندگی دراز ہوئی پھلکا پکائیس ترہ دے ہاڑے کو پار دا کیوں کئی مجبوریت کافران دے نار را لونجے آکیا اے جادو گار رہے تے دھیان مطا اے دے ولاکش پایا وائے نکل لونجے پر میں تو اڑے نالا ترہ دے ہاڑے روٹی پکائیس ترہ دے ہاڑے کتابان شاہدن گواہین ترہ دے ہاڑے پھلکا پکائیس کیوں پہلے دے ہاڑے انہ راج کے آکیاس نئے سنو دے ابو طالب آکے گلت سنو آپ پتنے کی آکیا دے وہ کہا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں اگر نئے سنو دے سنو نالے مخالفہ نار را لونجے آکیا بھر میں کل لکے کر آکا ٹھیک ہے محمد مجبوریت میں دی میں انہا دے نال پیار رلدہ نہیں اگو مین گیٹ تے تھی کھڑو تھے دیکھ کے فرمائے دینا کل ٹائم نالا وائے اس تو بھی چھنگی روٹی دے سان سہی پوری طرف سمجھا دی پیش بھر میں کل ٹائم نالا وائے پھل کا اس تو بھی چھنگا دیسے دوچھے لڑے وط آگے دوچھے بندے نال لئے مفجوہائی مفجوہائی چوانی تو لگنی کو نہیں ہے ہوتل تو آنے بجیتنے آگے اتنے ٹیک ہیں کان دیتا ہے ان کھاں وڑ دے پچھو تھا میرے شیعہ سونے جن چلے ہیں بات بہے گئی مخلوق کھاں وڑ جنا رج کے اٹھے نبی اٹھے تقریر واسدے انہاں کھاں سونے دے جادو ہے وط بہر نکلے وط جناب ابو طالب گول ہے بھیکال روٹی وط اسی چنگی اس تو بھی چنگی کیڑے ٹائم سرکار فرمائے جڑے ٹائم دوارے کل نکل آوے ٹی او ٹائم ہے سارے کل فارغ سرکار فرمائے آؤ تری جڑے آڑے وط آلہ روٹی نہیں تھی انتظام جوانی نصیبوں بھی آلہ ہویا کوئی عام گھر نہ ہاشمدی اولاد آئی پوری توجہ جنابِ ہاشمدی اولاد آئی پرانے مہمان نوازن نوہ ٹبرتہانے جنابِ ہاشمدی نسل جنابِ ہاشمدی اولاد بھجو روٹی کھا کے وط نکلن لگے نئے زڑ دے چیرے اٹھے چلال آیا محمد اٹھے جنابِ اٹھا لے بلہا لیتا فرمایا تو انہیں شرم نہیں آنا اکتری جانئے میں نے سردار اٹھے دے تقریر واسدے تو چھوکر کے سر لے میں دے جادوے آج میں ابو طالب و بندہ دیکھنا چاہنا ہوں جیڑا محمد دی تقریر سنے بغیر میڈے گھاری چونے کلدہ کی میں آپ نے گھر تک جیدہ میں دیکھے آج میں بندہ دیکھنا چاہنا ہوں میڈے گھاری چونے کلدہ کی میں شاہ واسد آپ نے گھار کا دم آج رکھدہ کی بیٹھی وہ ڈائپ ہے اٹھائیں ہلی کاشی قسم چواؤ جو کاشی ہلی ہوئے اٹھائیں ڈائپ ہے این ہاتھ پکڑا این فرمایا بول جی میں آج دل جگہ ہے جگہ ہے جگہ ہے جگہ ہے بول میرا سردار میرا سردار ہائی 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 سردار صاحب علم گوائے اتھائیں نشتر چل دے جیڑے ایڈے بڑے جملے کوئی جے پی ویندے ہونا روح بند آدھے توڑ لگا آوے تے پچھے پرابلم کے خدا تھی قسم زخم تھی ویندے کوئی عام مجمع ہوندے بطول گوائے ساری توجہ نہیں ہوندے ٹیک ہے بھئے سردار شاہ جی عام مجمع ہوندے نا اسے ہی آدھے بھئے ٹیک ہے جی میں سوندے بیٹھے نسے کو منت منہ نہیں بھا ٹیک ہے گھنٹہ پورا کرو دے اہدر اہدر دے جنہا ایک علاقے دی کریم جماعت دے مجلس دی زینت بندے بیٹھے ہونے دے یا تا سمجھے دے نا سمجھے دی ہونے وہ جے موں بھیڑ کے بیٹھے ہیں انہا با دا کے علاج کریں جیڑے جیدے بیٹھے ہوئے تا ہوں آ کرو اے انج ہتھ ہوا اچھ بلند کی تا فرمایا بول اچھا اچھا بول اچھا بول بول جی میں دل لاکھی میرا سردار انہا دی جورا تو نہیں انہاں سبیرے نو دس وجہ دی مجلس شروع ہو سی جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولا نا سفر نوت کی وعدے نال پہ آ دے جیسا آندہ ویندہ پیس خودی جورا تھی نہیں نو کردہ جملہ پچاوے اوہے تا بات اللہ مالک اس بیٹھے کچھ کرنا سکتا اے اس طریقے نال بول میرا سردار جی میں دل لاکھی عربالے ہو ایکو بیوارے سمجھا نہیں بے وارے سمجھا نہیں لا وارے سمجھا نہیں دوسرہ جگہ ہے کمزور سمجھا نہیں کہ سمجھا نہیں ادھا کوئی کوئی نہیں کوئی ملی وارث کوئی نہیں جی میں مرضی آکے ظلم کرے سو برداشت کرے سی جی میں دل لاکھی تشدد کرے سو جی دی جورت نہیں ادھے مشہ نیچ رکاوٹ بڑھے سو اسا کو کمزور ہے بول میرا سردار جی میں دل لاکھی ادھا وارث میں ہوں قوت میں ہوں پاور میں ہوں طاقت میں ہوں مددگار میں ہوں دولت میں ہوں پیسہ میں ہوں سب کچھ میں ہوں خدا گوائے سیدادہ لفظ ابو طالب اللہ نو ادھا پسند آیا میں رو رکھائے رحمان دیوازی جبریل پرواز تیز کر ونجھ میرے مصطفیٰ دا مازو حلا کے آکھ اللہ درود و سلام دے بات پیادے سرزمین ارابیج کھڑو کے کفار دے درمیان کھڑو کے کہنے سوڑے اندازنا سر چوئے اکیل و جعفر و طالب دا بابا انجھے آوازنا پیادے اندی قوت میں ہوں پاور میں ہوں طاقت میں ہوں وارث میں ہوں ہاتھ تیرا ہاتھ پکڑ کے پیادے اندی دولت میں ہوں اللہ پیادے کنا کوئی شریف کسے دا عیسان نہیں رکھ دا جی میں ابو طالب تیرا ہاتھ بلند کی تے جمہ دنیوں سی گدیر دا گرونڈوں سی اٹھارہ تاریخ ہو سی سوڑا لکھ بندہ تے کو میں کتھا کرنے سا تیرہ پلہانہ دا منبر تو چا بناوے سوڑا لکھ بندے وچ اندی پوتر دا ہاتھ بلان تو کریں دین مکمل میں کرنے سا ہاتھ بلاندگار کے ہاتھ بلاندگار کے دین دا مخالف نانا اوزباللہ علی دا پیوائی علی دا پیوائی علی دا باپائی تا مسلمان پریشان ہیں بے اللہ اتنیہ این خاندان کو اس تا کیوں نہیں تھی ہیں علی دے پیو دا ایدہ مقام وطلی دے ایدہ مقام وطلی دے اولاد دے ایدہ مقام تا مسلمان پریشان ہیں اندہ نا کیوں نہیں چاہنے دے جائیں دا اتنا خرچہ تھی ہے اسلام ہوتے کیوں نہیں نا چاہا بول بھو میرا سوڑا کچھ ہی نہیں ہوتے ملیقت الارب دا نا کیوں نہیں چاہنے دے کیا مصطفیٰ دا حرم نا کیا ملیقت الارب نائی کیا رئیس ہے عرب نائی کیا اندہ دین اندہ کوشش نہیں لگی اندہ نا کیوں نہیں چاہنے دا مسلمان چاہنے دا اسی تو نوے ہزار شام تجارت وستے اتنے یمن تجارت وستے بہنے ہیں ادنا کیوں نہیں چاہنے دے ایک سلوات پڑھ لیں اگر رستہ دیرے سوڑا او بسم اللہ میرے انتہائی انتہائی واجب ملور پچھے ہوئے ہیں تو سائن کو اگر آنج بسم اللہ اجازت ہے سرکار اللہ اسلام اللہ اسلام میرے انتہائی واجب بلے ترام مولا بچاندی زندگی دراز فرماؤنے باہدر غام شاہ صاحب کی اللہ ان میں انہاں تے توہاد درمیانی میں قدر نہ بڑھی رہا ہاں بس آخری بات کیا گزارش کر رہے ہیں اوزدہ نا کیوں نہیں چاہنے اگر حق تا بن دے چھین پورا تھرکہ اسلام تلے اوزدہ نا کیوں نہیں چاہنے کیا نبی دا حرم نہیں اصل میرے کندر خرابے تو سہجہ بلے فتح میں کوئی سنسا ہولے ہولے میری آواز یہ تک نہیں ہے حق تا یہ بن دے میرے شیعہ سنی بھائیو اس بھی بھی دا نا چاہنے سبھی کر کھل لیتے شام ہو جائیں اس بھی بھی دے فضیلتہ بیان کریں خدیجہ کیا ہے مقام کیا ہے محنت کیا ہے لطف تا زیدگی ہوئی اے ہی تاہ کنا ذکری نہیں کیتا تار و فکرہ نہیں کرایا بھی 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 کون ہے سہی پوری تلکہ تاہ کنا دس ہی نہیں جو ادا احترام کیا ہے تاہ کنا مخلوق جن ایک گل کیتی نہیں بھائی دا کتنا پیسہ ہا کتنے بندے مکروز ہن اگر پیسہ اتنا ہا تگیہ کی دے آئیو میرا اللہ بھائی دا کم ہی نہیں یو دی گلد اتنا پیسہ جو آت کنے گیا بچہ بات نبینا حساب کوئی نہیں بھائی پوری تا بچھو ایک حساب ہوند ہے نا اجی جیڑے سیر بیٹے لیا دو ڈا ہزار روپیا لاؤ نا ڈا ہزار او دیل لسٹ بڑنے دے بھی لسٹریاں کتلے دیتن تے سلی اللہ کتلے دیتن تے مارا جاتے بھائی سیانے ہیں نا انجھے کوئی آدھا تینے چپ کرنے خدا اللہ سلی اللہ سلی اللہ سیمیٹ اے تے محنت اے تے مزدوری اے تے اے اے تے اے اے ہر شہ ہر شہ لکھتے اس تا کو حساب نہیں کیتا ہاشمیہ تو بغیر زمانہ مکروزہ تو ساپوری توجہ کر رہے ہاشمیہ تو علاوہ سنگار صاحب زمانہ مکروزہ یہ تھوڑا جملے کہ ملی قطول عرب مصطفہ دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے پیادی ہاشمیہ کو کٹ گئے تے مات پورے عرب کوئی ہو جی مرد نہیں اور قدم زمین تے رکھ کے پر بھی نہیں سکتا جیڑا بندے میڈے پیسے نہ دے اچھا بولا ہے ذرا اچھا بولا ہے تھوڑا جی لیکن پورا ترکہ پر دے سلامتو منی اسلام تے لاکے خوش بیٹی بیتہ سمانیاں آدھا تو دیئے وادہ گھاٹا ہو منیتا انجامی تے اے ہویا تے اے ہویا تے اے ہویا تے آدھا تے فطرہ تے امیر گھر دی آمی تے نکاح جو تھی ہے مصیبت بن گئی ہے میں کہا جھاڑو لیتے ہیں میں بہاریاں لیتے ہیں میں کہا بانڈے دوتے ہیں آدھا تے میں کوئی کتاب دے پرانی تو پرانی تے ضعیف تو ضعیف ریویت ورکے چھنا لبیتا ہاشی چاہ دکھا پوری جنگی کناہ نبی کو آکھا ہوئے سونے دے جو برطن تے چاندی دے بھانڈے ہن تے تیرے گھر درختہ دے پتے بیٹے کھانیاں نراضاں نہ محمد آکھیں نراض تے آدھا تیرے نبوہ دکس میں لطفی ہوئے جوڑی تیرے خدمہ دے سیئیو لطفی جیرے تیرے نوکریچ گودھر میں پیسے کو کہتا میں پیسے کو پچھنا نو سمجھا دی پی یہ حیاتی درازو بہت مہربان جنا بہت مہربان میں پیسے کو کہ کرنا میں دیتا اوہو عزا تیرے تیرے دم نال گزر جائے میں تا خوش یا ہوں میں تا کنا پریشان ہو ہی نہ نبی فرمیدن تے پرانے کپڑے آدھا یہ خوش یا ہوں ہایو میرا اللہ ایک کنیز کو جو تو پانی آنکھے تھے پجا بھج دیئے آدھا یہ اس تو بھی زیادہ نستی ہیں تے ہونا کامی گھر دے آپ بیٹھے کریں آدھا یہ خوش ہوں نبی فرمیدن درختہ دے پتے کھا کھا کے خوش ہے آدھا یہ درختہ دے پتے کھا کے کھا کے یہ اور باتیں بطول جیسی مستور دی ماں بڑھا جا رہا ہے آدھا میں تا خوش ہوں بھروڑ دیکھیں میں تا مطمئن نا میں تا تیرے گھر خوش ہوں میں کوئی گلہ کی دیکھیں کوئی شاک نہیں میں امیر باپ دی امیر ترین بیٹی ہوں لیکن مسئلہ تیری خدمتیں چاہاں بس ٹھیک ہے اسلام پھیل دے دولت دی بدولت اگر اسلام پھیل دے دولت دی بدولت کلمہ پڑھا پیسے میں ماف کرے سا بوئے تے سر گنا میں نا چاہ سا اگر تحریر لکھی پہ یہ بھی لکھ دے گنا پجاہ دارے بھی یدارے پندرہ دوئے میں اپوا دیاں پیسے میں ماف کرے نہیں ہے محمد کلمہ پڑھ وہ کلمہ چا پڑھے میں وسولی دی چٹ چا بہلنے سے گلی ختم تو سمجھانی بے گھر دی یا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ میں کلمہ بھر کے پیادا میں دا ہانڈکسی جہ دی زبان ہوئی اگر قیامت آلہ دی میں نے سامنے آیات میں شکریت نبی کل کریسا ایک مکہ دی عورت نس دی ہویا یہ تیرے دیکھ کے آ دی کیلی امیر عورت ہاں میں تیرے باستے کو رشتے بھو گیا غریب نا نکاح چا کی تی خویلے جیسے سردار دی دھییا میں تیرے پیوو آ جہاں دا ترہ امارت آسمان نا لگ دا اپنا کپڑے دیکھ لباس دیکھ نالین جتی دیکھ سامنے درختہ دے پتے کچھ اپنا وزندہ دیکھے ایک کی تی ہمیں تلیاں ٹیک کے اٹھئے بیوو دیکھ کے آ دی مکہ دیا عورت ہو کے تیرے نو گال کریں دے شرم اور حیانی پیاں دا اسے کوئی شک نہیں میں اندھی دھییاں جہاں دے پیوو دا ترہ امارت آسمان نا لگ دا نکاح اندھے چا بیٹھیاں جہاں دی جتی حرشنا لگا چاہاں اللہ بزرگاں دے درجات بنت دعا فرمائے سرکار اس بھی پہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے تھا کیا آئیدہ اسلام تے خرچ نہیں اتنا نفیس جملے سیدہ گوائے جتنا زین نفیس ہم جی اتنا ہی جملے دو بندہ لطف لیسی ابو طالب دی تلوار کڑ گن خدیجہ دا پیس آئی سلام جو کڑ وقت میں کو لکھا اسلام کیڑ ابو طالب دی اولاد کو ایک پاسے رکھ خدیجہ دی اولاد کو ایک پاسے رکھ فضلی خاہ اسلام بچایا کہے تیکو دھیا پیارین خدیجہ کو کوئی نہ بھلو تیکو نوہا پیارین خدیجہ کو کوئی نہ بولو اللہ زبان لیتی بھی جا نہ ملکا وہ میں جو سوال کی تے جو آپ جو تیکو پتر پیارین ابو طالب کو کوئی نہ تیکو دھیا پیارین خدیجہ کو کوئی نہ ہزار دفعہ خاص تیکو نوہا پیارین ابو طالب کو کوئی نہ امان نہ اللہ سے ہے بولا لیتی تری ایٹھ سال زندگی ہے تھے پوری دین اسلام تو خرچ ہوئی ہے یہ ابو طالب دکے لگتے ہیں امام حسن امیر کون ہے ابو طالب دہ پتر امام حسین کون ہے ابو طالب دہ پتر حجی جنا ہے نیکی تھی زینب بنت علی کون ہے وہ آبا آبا کیا بات دے تو علی زین دی سیدہ یہ لطفوں دے سیدہ دا اچھے منیم پڑھا قلصوم بنت علی ایک کون ہے ابو طالب دی تھی سکینہ بنت الحسین ایک کون ہے ابو طالب دی تھی کہنا بکھر اب ہے کہ سوچ صحیح لی دین اسلام ہوتے خرج کیڑے گارتا کتنا سوچ کڑا پڑا مظلوم جنہا حسین کڑا پڑا مظلوم ہے لفظ حسین جو مو جو نکلے کڑا روپوں نے انتے کا یہ ہے چکر سردار غلامباس مولو بچان دی زندگی کری اس تو وڈی مظلومیت کے بچان دے سامنے جو لفظ حسین آکھو وہ اٹھڑا ساچ ہے بھائی سے لیکن مسلمانہ نہیں سو جاتا حسین کو نمیشن حسین کو خدا دی قسم میں تو حسین دی شادت مل جو گئے ہیں تن کڑا پت کہ حسین سر دیکھو اسلام ہوتے سامنے کتنا کیتے ہیں دین ہوتے خرج کتنا کی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنی کربلا وانیا امام حسین کو کربلا وانی کے پوچھا کہ دین اسلام جو بچائی خرج کتنا ہو جائے ہیں ہاں ڈکتا ہے جو بندہ سامنے بین کے آخری ٹائم میں بھینڈ نال کی تھی سہب مطالب اندھے بڑی سمجھے سن وکرا گن گئے تبی بی آ دیے منگ فرمیدن منگ دا کشنا ایو احسان کریں اللہ راستے میں کوئی نماز تحجید جو بھلے نہیں میں کوئی نماز شابج بھلے نہیں جنہوں سمجھے یہ نہائی کی تھی یہ ہی کوئی گل کی تھی سمجھے تبات میں اڑا کے سا کٹ کھن کردہ سابر کے فرمیدن تری عزت دی قسمیں تھکڑا ڈھگیاں روحائی سا کرنا میری نماز تھیم میری نماز تھیم موسائم دے دخول نای زینب سواں سواں میری نماز تھیم میں تاہی جلو یہ تاہی جڑ گئے یہ تاہی ہی میٹ سنو تے میں ختم تلاہوں آخری حملہ کی تذکر بلاتوں بارہ میل کے مخیلہ مخیلہ آخری حملہ کی تے حسین دے موچو نکلے اللہ اکبر ماتمیوں تے وسیعت دے ہو گئے کھڑ کے لڑو میرے تھوڑا نقصان کی تہنے میرے مہمان مارے میں نے جوانی نسیب ہو گئے میرے نادان مارے نے یہ سمجھ آگئی ممبر گواہ بستر تے ہن جاسی نہ سمجھ لگئے تو نصیب دی باتے کب دویا کن بگو تے حد ہے تے آواز ہے یہ بس کر نماز دا ویلے بسم اللہ میں بسم اللہ یہ تکر بلائے بچے روپ ہے یہ وڑی اولاد ہے وڑی تربیت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نماز دا ویلے گوڑ دیواب روکیس روکی تو سکھے مال پاس میں تہیوے پردرانا جوانا واس تے واپس تے ملانا اکبر دی لاش تے امام دی نگاپ دی ہے ضرور کرو وطوط ناکھڑ کوے پڑے نالا کی دیوے بس بطر دوڑیدہ داکھاوامی ترے پرلہ دیو تو مردیاں ابیل سلمانے علی مرجوں سیدہ دہنے لکانا سگدہ نراض نتی میں بھی اجملہ بڑھدہ نہیں اما اما اللہ را سیدہ زمین تے آئے نیزہ تلوار ایک واسی ڈٹھئے بابنہ فرمین دے انہاں دے علی پڑھ کے زینب دے براہی دیل چکے تیری جوانی دکھا زمین خون دا خوبارہ نکلے زخم تے زور دا حت آئے حسین پچھا مول کے آدھے امین اللہ مدینہ چھوڑایاں میں جو چکے واہ کیسی روحانیت بسم اللہ والا جوانی نصی اللہ میرے بارے عزیز شاہد جوید انہاں تمام بھائیاں دیں سردار سکر بہن دل زندی دراز کر دعا مانگنے دیو بھی اصطور ستاروے قدم تے مرتجیز انہوں پتہ لگے لینکی جے بندہ مارجی پڑے سخت اٹھے کے بہر اتراز کر دے تسی لوگ کو جو بات عدب دا اشارہ کرو تبا سمجھے دینا یا تبا پوری ریوید سمیں کرو جو ریوید بندہ پڑے تباہر نکل کے آ دے جو سخت پڑ دے انجی یہ ترام نہیں کریں دے جو بندہ عدب دا اشارہ کرے دا سمجھے دینا ستاروے قدم تے مرتجیز پتہ لگے لینکی 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 جانے چاند بندے کیڑے سکتے آگی سو جوانی نزیب ہوئے بھوڑا بھلہ جوئے کیڑٹ ہوئے بھون دے بھار ہوئے لینکی جو جانا کو ڈی لائیے بھات باس کلائیس بھائی جانا اپنی زبان ہے آخر حیوان های ضرور کرے میرے ہوئے آخر حیوان یہ میری غلطی نالت ہے نہیں سمجھے توارے نالت میں فرمائیں دیں تیری غلطی نالت تھا میں اکبر دیماؤکار میں امامہ امتیان میں رہتے ہیں نہیں میں پیادہ ٹی بچھو حکم امامہ ٹوپی پی قدم کا جہن دے دادا دفا پچھا دے آبڑی زبان جادہی ارمانیں ہوئے لٹو رہی جڑے میں نے سفارشی تو لگا پہلے دنیا میں اکبر نلیا میں اصغر نلیا مبندی کوئی نیوینٹ سیدہ دا پھٹنے کے دے پاس نال رات میں ٹھروں دو اے لازہ پہلے ٹھو رہاں میں عباس ملے آواں مدلوب فرمائے در گلے لڑے والا مردی اتصردارا مر جاؤ میری وید رکھا نا سکتا تیری جوانی دیکھر زمین زلجنا پاس سلا کے آدے جائٹ میں میری دیمتے چھوڑ تین چھوڑ کے میری مجبوریے میں ناوائیں سکتا میری کہانی آدھا گئی ہے غریبہ دے کیڑی مرتجی زادے جمیدنیاں مدینہ محمد آدھا دیگر ڈھل دی پھائی آئی تو آڈائی بچ بنا میں آڈائی بچ بنا ہائکہ ہائکہ چھوڑو میری باگ بکڑ کے تیرہ بابا لی تو آڈے گھار گنایا تیری آدھویں میڑ آکھ بے کھڑوتی ہیں تو تیری آدھویں میرا سجے کھڑوتے آئے تیرے باب آکھا گوڑی لاں میں گوڑی لایا ہی تیری ماں کھاپا سالا سد کے منجا میں پاس ہلایا میری لینی چاہیا میں بسم اللہ بڑھ کے اٹھایا میرا اٹھی منا تیری بیڑ زینہ میرے گالی چھوڑا جھوڑا دی تیری ماں زہرا کمریچ لگی گئی آئی کو جھ دیر دے باد ولی آئی چادرچ جاؤ چاہ کے گھلائی آئی میں کو جہاں کھوا کے آگا ہے جہاں زخمیوں میں چھوڑے نہیں اور رکی میں مرحبا بابا 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 اتکر بلا بڑھ گئی بسم اللہ بسم اللہ روحانیت نے سیندیے پتہ نہیں کہیں دے پاسے نارت بیٹھا روندے زرد سلامت ہوں اگر کوئی عراق دا زوار بیٹھے ناصر نو تک دی گواہی دیو تو ماتمی اوزہ رہون ماتمی سار چوائے جتھیں کو بیٹھے ماتمی زہرا دا رہون سار جو میرے دیکھے اگر کوئی ظاہر کربلا بیٹھے کہ بلا گواہی دیو جتھا لتھے اتک اٹھا نہیں جتھا کٹھے سیدہ دا اتھا دفر میں لیا قرآن میں سار تیرا کے آدھا نہرِ الکمان دے کنارِ دلت او تیری جوانی دے گزہ میں اتھا جکھر مسجد امام زمان بڑی ہوئی انہ مردی اتھا سردار و مر جو میں لکا نہ سکتا ادھا میل مکتالو تو بڑھ دیے ٹورکے نہیں آیا ارکان دے بھارے جو ٹوریاں کوئی نیزہ ماریا سیادہ کے آکو جناکو میں دینب نمی لڑ پیا وہ میڈیاں بہیڑا بہے بسم اللہ بندہ وہاں روند ہے جس اکت حیاتی ہوئی مکتالو ہر بندے دا بسم اللہ کرا کم نہیں ہونے دیکھ ساں حیاتی ہوئی کتنی جھوڑی بھلا کی بچے دیکھت بہتواری اولاد ہے آنسو ڈھے رہے ہیں تربیت والدہ انداز ہے مکتالی چاہ بیٹھ ہے آخری جملہ ہو جھوڑی بھلا ہوئے چار دفعہ کس میں غریباں میں غریباں میں غریباں میں غریباں بچے دیا واد پیاں دیا امام میں ونجھنا ضرورے زینباں دیا اوکھیوں دیا اللہ گوائے سیادہ سکینہ سارتو چادر رہائے جوانو ہائے کار چھوڑے اوپی زینب دے قدمات رکھیا دیا نراض نتھی میں انہی رمضان آئی کوفہ دا شہرہ سویر دی نماز دا ٹیمہ جی بریل اعلان کی تا امیر علموں میں نے انہوں ضرب لگی امام تیری کتار بھیراوا دیلی جیندی آئی واتوی اعلان تو بات تو ستری دیا لی دیا مرکے چکی دیا ماتم کریں دیا اویاں دروازے تک کیوں آئیاں ہوئے زینب دیا باد پیان دیا کیوے نہ بنجا میڈے پیو کچھو ضرب لگی آئی بچی دیا باد پیان دیا ضرب لگی آئی مارانالا بھی ہکا میں ہوں دو بھائی وینیاں جنو ہار کوئی ودہ مرے وہ میں بابے دی جھولی جباسا مرہبا 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 یہ تک کربلا نہیں بن گئی پتہ نہیں کہیں دے پاس سینال حوصلے نال حیاتی ہوئی رات میں ٹھران دے روحانیت نے سیندیے مالک تیوارش موجود ہے بی بی زینب دیا باد پیان دیا دائی فضا پوترین علیوان آج مرہبا 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 جو بھائی جان پڑتا ضرور فضا چاہیا کانڈالے پاسو لہایا میں بھائی افضالی میں کتابش پڑھا ہے سکینہ کوشش گی دیے جو میں ہانا لہا ہوں اور تیری جوانی دی گزہ میں اتنی انگلیاں دور رک گئی ہیں نہیں سمجھ آئی چھوٹے چھوٹے ہتھانتے پھئے غریب دی نگاہ حسین دی عواد پیان دیا کونے اولے اولے عواد پیان دیا میں سکینہ حسین دی عواد پیان دیا کونڈ سکینہ فضا دا ہاتھ پکڑ گیا دیا وال جویوں نے سی سجا دا سیدہ دا آٹ کا دم دھی چائن جیبریل موڈا ہلایا ہے جیبریل دی عواد پیان دیا استاد دیا بچڑا اللہ پی آدھائی میرے ملے کا عبادہ چھوڑ دینا جتنا چلدی ہو سکدہ ہک دو دین واپس بھگا حسین دی عواد پیان دیا والا وہ بابا سنے بیہا وہ میں نوحانا مرحبا 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 ایک مندل بدھاؤ میرے بچے جی میں حق بن دے ہوئے ماتم کر کروں سامنے آکھڑی جو نو سن دے ودروی نے اشارہ تو سمجھو جی میں اشارہ کرا جا سمجھوے سو پھن بولو میرے نال ریویت پڑا یا اشارہ کرا بولو میرے نال مر بن جا خان جیے جملہ ناصر نوٹ کی نہ پڑے حسین دی عواد پیان دیا کیوں والی وے نہیں ہوئی رو رو کے کھڑیا دیا آئی تا ملے مطیر نہیں ملنے حسین دی عواد پیان دیا کھڑو تے نو سینہ خالی کر رہے سہی جی نراد نہ دھوے مئی میں کتابش بڑھے گوشت نال پیان دے تیر بیٹھا جیگر او ماتمی آؤ تیرہ تیر حسین زمین تے زبیاں شپیر دی عواد پیان دیا آمینو ہاں ہوا ہوا مینے باتینو گھوڑا نار بھجا مرحبا مینے آدمان آخری جملہ خدام سجے زانو تے دھیا بیٹھی ہے اگر میری ویعت پڑا تو جیتے ہی نہ اٹھی میں تو آدھے مداجینو کی ملہ سامنے رکھ دے ہوئے بھائی جانو میں رو لکھا ہے تو آدھے ماتم دینا دا فکا دشارہ پیار بیٹھا کریں دا دینو سجے پازشی میرا اچھڑا کرے کے آ دیکھے لگ دیئے ہی سسین دی عواد آن دیا لگ دی تدھی اے ظالم آدھے تو اٹھے نا یا میں اٹھاؤں پہشانی تے بہت سارے کے میں فرمین لگی مان او بابا مر ونجی وڈا ظالمی وی آخری لاؤز اللہ گوائے سے یا رادہ ٹور دیا گھن ڈی تھی پچھے او ماتمی او یقین کرائے آٹھ قدم سے یا رادہ دھی چین باپی روے اس پہلی ضرب ماریے پہ ادھے اتھے آ جھڑیاں یہ حرامی ہٹ آیا ہے نہیں اشارے دی سمجھائے ماتمی او دوجی ضرب چلیے اتھے آ جھڑیاں یہ حرامی ہٹ آیا ہے بسم اللہ تا سواب و زوار شاہ ماری آلے نو اوپے فرمین دیا ناوی ضرب چلیے بچے خنجار چاہت بات ہے کتے دے بچے خنجار زمیر پہ رکھیں کھپے آتھنا لی دوے ہاتھ نپل سجے آتھنا لی حرامی تمہچہ مارا ہے تمہچے دا لگنا ہاں بچی لادی دو دوڑیے رو رو کے بعد یا دیے بیٹھا سایاں کاد کاد کتال کریں دائی مہدے پیو کھوش میں را کمینا ہارا زربت تیدا موسیقی